بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں کا کچن رمضان سپیشر ریسپیز کے ساتھ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ساگو سالات ڈرنگ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کچھ لوگ اسے سابو دانا بھی بولتے ہیں لیکن اس کا ریال نام جو ہے وہ ہے ساگو دانا اور یہ میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے ہاف کب میں ساگو دانا کر لوں گی اسے میں پانی میں بوائل کر لوں گی میں نے ایک کھلے مو والا برطن لیا ہے ایس رکوائرمنٹ میں نے اس میں وارٹر کا ایڈ کیا ہے ہاف کب میں نے ساگو دانا ایڈ کیا ہے ساتھ ساتھ اسے مکس کرتے جانا ہے جیسے جیسے یہ کک ہوگا یہ نیچے سے لگنا شروع ہو جائے گا دس سے بارہ منٹ تک کے لیے میں نے اسے بوائل کیا ہے اب میں اسے سٹین کر لوں گی اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھ دوں گی میں نے ایک نانسٹک کڑا ہی لیا اس میں میں نے ون کیجی ملک کا ایڈ کیا ہے میڈیم فلیم پر میں اسے وارم ہونے دوں گی دودھ کو فل بوائل کر لینا ہے چونکہ رمضان ہے تو بہت سارے لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کچھ ہیلڈی ریسپی بتائیں ہیلڈی سے مطلب ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ویٹ لوس ہو جائیں ایسی ریسپیز ہونی چاہیے جس کے اندر فیٹ نہ ہو اور ریفریشنگ پیلنگ بھی آئے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ریسپی میں لازمی ملیں گی کنڈینس ملک ون کپ میں اس میں ایڈ کروں گی اور اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی میڈیم فلیم پر میں اسے ککھ ہونے دوں گی جیسے جیسے یہ ککھ ہوگا دودھ جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا یہ ریسپی ایسی ہے کہ گھر میں سبی کو پسند آنے والی ہے ونیلہ ایسنس کے ٹو ڈراپس میں اس میں آٹھ کروں گی دودھ کو گھڑا ہونے دیں گے یہاں پر دودھ دیکھ ہو چکا ہے اب میں اس میں کسٹڈ کو آٹھ کروں گی کسٹڈ کو کسٹڈ کو کس طرح سے اس میں آٹھ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ایک بول میں ہاف کپ دودھ کا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے کسٹڈ پاورڈر کے آٹھ کیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے مکسر کو میں سٹین کر کے بولڈ دودھ میں آٹھ کر دوں گی کسٹڈ پاورڈر کو میں نے فلیور کے لیے یوز کیا ہے اسے میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ دودھ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے ادروائز بیس جو ہے وہ ساگو دانے کی ہے مکسٹڈ پاورڈر کو میں نے فلیور کے لیے یوز کیا ہے اس کو کلر دینے کے لیے تھوڑا سا میں نے اس میں فوڈ کلر ایٹ کیا ہے ییلو فوڈ کلر ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے موسیقا اس پوائنٹ پر میں اس میں بوائلڈ ساگو دانا ایڈ کروں گی ساست میں اسے مکس بھی کرتی جاؤں گی بہت ہی اچھے طریقے سے ساگو دانا کو کھو رہا ہے جس طرح سے کھیر بنتی ہے یہ ایسے ہی بنتا ہے چمچ آپ نے ہلانا ہے ورنہ یہ ایک ہی جگہ پر جم جائے گا ساگو سلاد ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو میں بند کر دوں گی اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی روم ٹپریچر پر میں نے اسے تھنڈا کیا ہے میں نے سٹوبری جیلی کو پہلے سے بنا لیا ہے جیلی کو بنانے کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے ایس رکائرمنٹ اس میں میں نے وارٹر ایڈ کیا ہے سٹوبری جیلی کا ایک پورا پیکٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو سے تین منٹ کے کک کے بعد ہی جیلی جو ہے وہ پک جاتی ہے مٹی بار میں نے بادام مٹی بار میں نے پستا لیا ہے اسے میں ساگو سیلڈ میں ایڈ کر دوں گی میں نے یہاں پر کچھ فروٹس لیا ہیں انہیں میں نے فائن سا کٹ کر لیا ہے ایپل بنانا بنانا ایپل سٹوبری بلیک کشمیشس میں میں ایڈ کر دوں گی فائن سا کٹ کر کے میں نے اس میں بیلن بھی ایڈ کیا ہے ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا نہ بھولیں آپ جب اسے بنائیں گے تو سارے گھر والے آپ کے لیے واہ واہ کریں گے اب ہم اس کی فائنل لک کی طرف چلتے ہیں بادام اور پستہ دردرہ سا چاپ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سی میں اس میں بلیک بیریز بھی ایڈ کر دوں گی آپ کو جو بھی ڈرائی نٹس پسند ہیں آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے فروٹس بھی آپ اس میں اپنی مرضی کے ایڈ کر سکتے ہیں موسیقی جو جیلی ہم نے پہلے تیار کی تھی اب اس میں وہ ایڈ کرنی ہے بہت مزے کا یہ لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو جیلی ہے اور ساگو دانا ہے اور اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے اور گرمیوں کے لیے یہ پرفیکٹ ہے ڈیلیشیس اینڈی فریشنگ ساگو دانا سالات ڈرینک ہماری یہاں پر ریڈی ہے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا یہ ڈرینک کیسا بنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اب میں اسے گلاس میں ڈال دوں گی جگ میں یا گلاس میں کسی بھی چیز میں آپ اسے سرف کر سکتے ہیں میرا یہ گلاس کے باہر تھوڑا سا نکل آیا تھا میں اسے ٹیشو پیپر کے ساتھ ساف کر لوں گی اسے نیٹ طریقے سے سرف کرنا ہے گانش کروں گے میں نٹس کے ساتھ سٹوبری کے ساتھ اور بیریز کے ساتھ افتاری کے ٹائم آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ایک تو یہ کلسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتا اور ہیللی بھی ہے اگر میدہ حراب بھی ہے تو اس کو پینے سے حراب میدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی آسان سی ریسپی میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یوٹیوب پر آپ سرچ کر لیں آپ کو یہ ولی ریسپی کہیں سے بھی نہیں ملے گی موسیقی میں نے جب اسے بنایا تھا میرا تو یہ بہت ہی مزید کا بنا تھا آپ نے بھی اسے ضرور بنانا ہے ہماری آج کی رمضان سپیشر ریسیپی ساگو دانا ڈرنگ کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویوز دیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ڈیک کیئر